اسی گلنہ کرنی دا مطلب سانو گالبات کرنی نہیں آن دی جیڑیاں جیڑا انسان گلنہ کرتا پہ ہے نا تے گالبات کرنی آنی یہ بہت فرق ہے مطلب اپنے انجل لگتا ہے نا کہ جیڑا بولتا پہ ہے تے انو گالبات دی کی لوڑا ہے گالبات دے گلنہ کرنی آن تے گالبات دے وچ بہت ہی فرق ہے جی ساڑے کارچے بماری ہے نا سانو گالبات کرنی سکھنی پہنی ہے بڑے کلیر لفظان تے بیچ گالبات کنی کرنی ہے قدوں رکنا ہے گالبات اپنے اندر نہیں رکھنی کس طریقے نال گالبات کرنی ہے کس طرح محول بنانا ہے گال کرندہ تیری بیٹے گالب بلکل میں جڑی تیانا سوڑنا کہ میں اس گالتے تیری بلکل سہمت آن کہ سانو ساڑے باستے گالبات سکھنی نا لگزری نہیں ہے شونک نہیں ہے ساڑے باستے گالبات کرنی سکھنی جان بچاندہ ایک طریقہ ہے جس دن ساڑی فیملی نوں ہمیں بڑے تیانیل گال سننا جس دن ساڑی فیملی نوں گالبات کرندہ طریقہ آجے گا نا طریقہ سکل آجے گا او اس دن ساڑے پیشنٹ دی ریکووری او دی جان بچ لے گی انہیں شاید فیملی نوں لگتا ہوئے کہ اسی گلنا دے کرنی ہیں گلنا کرنی ہیں دے گالبات سونی گالبات سلکھی گالبات سجائی ہوئی گالبات سونے طریقے نال ساف ستھرے لفظان دے بچ او گال انہی کو گال کہنی نہ اس تو کٹ تو نہ اس تو بات جی کسی نوں تسی نصیت دے نی ہے او بھی گالبات کس ٹائم تے کڑے لفظان دے بچ جنہی تسی سینسٹیف گال کرنی ہے جنہی تسی سینسٹیف گال کرنی ہے عام طورتے پتہ کی اندھا کیا ہے سنونا گالبات کرنی آندھی نہیں دے اسی سکھ ہی نہیں ہے انسان لوڑ پہ گی سکھن دی انہی ٹائم آ گیا کہ ساڑھے سکھے بغیر ساڑھا پیشنٹ بچنا ہی نہیں سی بھی نہیں ہونا انہی پاں کتے جا مانگے ہیں انتے دیکھو اے جڑی کلاس لگ دی بھی ہے نا جڑا سی گال کرتے پہ ہیں اسی چھوٹیے چھوٹیے گالہ سے کھا سکنے ہیں کہ گال بات کرندہ تریقہ کی ہے جڑی کی اسی شروطوں انہا مطلب اسی انڈرسٹوٹ کرنے ہیں گلہ کرنیاں ترسانو آدھی ہیں آدھی ہیں گلہ کرنیاں تیرے تھیراپیوٹک گال کرنی اچھو بہت فرق ہے تھیراپیوٹک گال دا مطلب اندھا ہے کہ ایک او گال بات کرنی سکھنی جنہاں کسی پیشنٹ دی جان بچائی جا سکی صرف ایک پیشنٹ دی جان ہی نہیں اپنی جان بھی بچائی جا سکی اصل جا یہ اس مماری دے بچڑا نقصان ہندہ ہے نا وہ جاتے ہندہ چوپرین کر کے چھپی کر کے تے اسی ڈردیاں پی اے جے گل کمان گے تے پتہ نہیں ہے گوں ایک ہی کرے گا جان پھر اسی لوڑ تو ود گلہ کر رہے ہیں اسی جنہوں گل کرنی شروع کر دیا نا اسی انہی دیر تک گل بات کرنی بندنی کر دے جنہوں تک تسلیح نہ ہوئے ساڑی اسی جنہوں گل کر دیا نا وہ تسلیح واسطے کر دیا انہیں میں بہت سٹرانگ لفظات کہہ رہے ہیں گل بات اپنے پیشنٹ نو ٹھیک کرن واسطے کرنی تے گل بات اپنی تسلیح کرن واسطے کرنی جو بڑا فرق ہے میں نے جادہ دیکھا کہ اسی گل بات شروع کر لینے ہیں پر ساڑھے کو فل سٹاپ نہیں لگتا تے جدو گل بات اسی فل سٹاپ نہیں لہا سکتے اسی جڑیاں وادو گلن کر دیا نا جڑیاں وادو گلن کر دیا او دے نال جڑا اسی نقصان اٹھانے ہیں نا او دا بہت ہر جانا پر نا پر نا ٹھیک ہے نا بیٹھے ایس رہے ہیں دا نا ساڑھے کر آن دے ویچھ ایک چھوٹی جی گل کہہ دن دیگے انہیں اے کہہ دینا تیرا کچھ نہیں بڑھنا تو وقت ہی پایا ہے میں نو تے لگتا ہے میں تیرے کر کے اپنے آپنوں کوس دییاں میں تنو پال لے آئی نہیں ٹھیک اپنے آپنوں دے سامنے یہ ہوتی ہیں گلہں کہنی ہیں اے بھی اس دائرے جو باہر دی گلت اچھا ہونے ایک گل بات آئے کے بھی سی رہے گئے کہ ہر جڑی فضول گل کوئی کر رہے ہیں نا توڑے آس پاس انہیں ساریاں گلان دے بیچ ہنگارہ نہیں پرنا جڑیاں فضول گلان کوئی بھی کر رہے ہیں نا توڑے آس پاس ہونجے تُس ہی چون دے ہو کہ توڑے کارچو فضول گلان جناتا نقصان ہندہ ہے فضول گلان کیوں دی ہے اے ہمیں کسے نقصی جانا اے ہمیں کسے رشتہ دارے دی گل کری جانی انہیں ایسی ہے تے بیٹھے ہیں کسے انس پیشنٹ دی جان بچانی وہاں سی ہونہ ہونہ گلان نو ہنگارہ پرانگے جاں اس باس دے ہوئے چاہ سی آپ پومانگے جاں سی انہوں سمجھان لگ پانگے یہ دن آلی نو ہنگارہ ملے گا کہ اوہور کرے گا ان جے تُس ہی کسی نے گل بات شروع کیتی تا انہوں لگتا ہے کہ ساڑے پیشنٹ دے ریلیونٹ نہیں ہے تُس ہی انہوں اگنور کر دے تُس ہی آئی چلائی کر دے ہو تُس ہی یہ سوچو کہ یہ روڑے دی آواز ہے روڑے دی آواز دے جواب نہیں ہوں دے تُس ہی جواب نہ دے ہو انہوں لگتا ہے کہ ساڑا پیشنٹ کوئی بری تا انہوں کو اے ہو جی گل چرپ لائے گا جے دن آل تُس ہی اپنے ٹریک تو ڈیوورٹ ہو جو گے انہوں پتا ہے کہ یہ جڑی گل ہے جی ایسی میں پانچ واری ست واری دس واری نہیں جواب دوں گا نا تو وہ پیشنٹ اپنے آپ ہی کہنا بند کر دے گا انہیں کئی واری کہندہ جی جے تُس ہی اے کیتا نا جے تُس ہی میں نے ایس واری روکیا نا میں پھر جا کے کر لینا دے ایک فضول گل ہے پیشنٹ دے باسچ نہیں آو کر سکے جا نہ کر سکے تُس ہی ڈر دے کیوں ہوں جڑا تُس تانوں کام دیتا گیا تُس ہی اپنے کامتے فوکس کرو وہ پیشنٹ کہندہ پی ہے صرف انہیں کہنا ہندہ ہے کہن بس تھی کہنا ہندہ ہے ہندہ کی ہے کہ جدو پیشنٹ اے ہو جی گل کر دا نا کہ جے میں نے تُس ہی آنا کیتا جا آج میں نے باہر نہ لے کے گئے جا آج میں نے آنا بنا کے دیتا جا میرے نہ لے تھی نہ گئے تو میں پھر تو اندسی ہو پھر میں کی کر آگا کی کہنا ہندہ ہے تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے تُس ہی بس ہو اس ویلے صرف چو پرینہ ہندہ ہے گل سنی یا انسنی کرنی ہندہ ہے انہیں اپنے آپ ہی کہیں دیکھیں 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 دیکھ دن افتے دسان دن آج پندرہ دن آج ایک مینے چھے جدو تُس ہی ہنگارہ نینہ پر ہوگے جدو تُس ہی اس دے ویچ نہ تے انہوں ٹوکوگے نہ تُس ہی انہوں کہوگے بھی آگل کیوں کی تھی تیرا حالے بھی دل کردہ تو ڈراؤے کیوں دینا ہے مطلب نہیں نائے گا یہ بماری ہی ہے بماری دے بیچوں کی کرے گا انہوں گل کرنی اس طرح ہی آن دی تو دا دماغ اس طرح دایا کہ اوہ اس طرح دی گل کرنی سکھا ہویا پر اسی تے اپنے آپ نوم ہوڑ سکتے ہیں پیدا جواب نہیں دے آنگے تو ایک گل ختم ہو جی گی جس چیز دا تُس ہی چون دے وی گل بات کرے وہ دا دعویٰ بان جائے گا تو اگنور کرتے ہو وہ گل ختم ہو جائے گی زکر جی دیکھا ہے کہ اسی بیٹھے ہوئی ہے تو کسے بندے نے اگنور ماری ہے تو آپ پہ گل شنانی باند کر دنے پر جو دوں اسی پیشنٹ نہ گل کرنی ہے نا تو اے ایک لائف تھریٹننگ سیچویشن ہے مطلب تُس ہی اے سوچو پر ایک لفظ بھی تو اڈے کو انہوں بات بولیا گیا جہاں ایک لفظ بھی تُس ہی ایک ہے تا جا جتھے مرچی چاہا جا مر جا کے مہتے تو بغیر آئے لانگے ایک کافی ہے ساڑے پیشنٹ واسطے ریلیپس واسطے تُس ہی تے گل کہہ کے اپنا گبار کر لیا انہوں دیکھو جے اے کہیے کہ گبار کرن واسطے اسی گل بات کرنی ہے پھر ان اقصان دے جے تُس ہیے سوچو کہ پیشنٹ بچان واسطے گل بات کرنی ہے پھر سکھو پیکیٹی گل کرنی ہے گل جنی چھوٹی تے جنی سچجی تے جنی سبری ہوئے گی نا میں تے تو تک بھی تا انہوں کہیں انہوں تے آرہاں کہ جے تُس ہی گل بات کرنی ہے اپنے پیشنٹ نا ایک سیکنڈ میں گل کمپلیٹ کرنا پھر میں تاڑی گل سناؤں گا میں تاڑی گل دائی جواب دے رہے ہیں میں فیملیز واسطے کر رہے ہیں کہ انہوں نے گل بات کرنی سکھنی پہنی ہے مطبع اچنی کوئی آپشن نہیں ہے گی سکھنی ہی پہنی ہے جے تُس ہی اپنا پیشنٹ سیف کرنا ہے میں اتھو تک کہنے لکھاں کہ جے فیملیز اے بھی سوچ لینڈنا کہ اسی ہی ریالسل کرنی ہے تو اسی ایک دائی لاغ بولنا ہے کہ جتوں ہسپنٹ نے کارانا ہے انہیں جیڑی مرجی آل چاہے تُس ہی آکے گل کیڑی کہنی ہے تو وہ گل کس طرح کہنی ہے مطلب اپنے ہسپنٹ نکے میں تُس ہی کیڑا نا لینہ ہے تو تُس ہی اتھو کس طرح گل کرنی ہے آو بیٹھو روٹی کھا کے آئے ہو نہیں آئے ایک گل کرنواز سے ریالسل کر لو ڈائی لاغ بول لو کہ تے اے نا آئے کہ تے تُس ہی اس ویلے انہوں دیکھ کے تو ڈائی لاغ چینج ہو جائے تو میں تے انہا امپورٹنٹ ہے کتے جی لانا ہے کتے فل سٹاپ لانا ہے سکھ لو سب کچھ کچھ نہیں ہوں دا شیشے سامنے بول کے باتروم چے سکھ لو پھر میں آج گڑی گل کرنی ہوں کیونکہ ایک ایسی نوے دور دے وچ انٹر کر رہے ہیں وہ نمہ داؤ رہی ہے کہ کار دے وچ جتھے ایٹمسفیر بیمار سے گا بماری دے ہون کر کے انٹر آڈا ہو چھو کوئی کسور نہیں ہے پہلا تے جڑے کار دے ہیں ایک چیز سکھ لیا نا اپنے کسور کرنے بند کر دیں جب تُس ہی ساڑے ہاؤسپیٹل جا گئے نا آج تو بات ساڑے پیشنٹ باستے سب تو خطرناک ہے جب تُس ہی انہوں اپنا کسور بندے جیڑا تُس ہی اپنے تے مطلب میں ان کی کما ایک بارڈ ہے گا کہ ایسی کئی ویری نا میرے کو لاندے پیشنٹ تے پٹن لگ پندے ہیں ہاتھ مار کے مار کے میٹے کئی ویری نا اندہ کی پیشنٹ تے آندے ہیں وہ سوچ دے ہیں کہ سارا میرے کر کے ہی ہویا ہے میں یہ کیتا وہ رون لگ پندے پھر ایسی کئی ویری نا مطلب اس تو گے لنگ جاندے ہیں وہ سوچ دے ہیں کہ بھئی ایسی 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 پٹن گے ایسی روان گے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا جہاں ڈاکٹر نتر سا جائے گا جہاں سٹاف زیادہ کیر کرے گا میں کہنا کہ ایس نال پیشنٹ دا نقصان ہوں دا پہلی گلتے ہیں اپنا کسور کرنا بند کر دے جیت سیئے تھے بیٹھے ہونا جیت سیئے اپنا کسور کرو گے نا پھر ساڑا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوئے گا تاڑا کسور ہے گا بھی نہیں ہے سب تو پہلی گل ہے کہ نہ پیشنٹ دا کسور ہے نہ تاڑا کسور ہے پہلے تھے اپنے آپ نو بری کرو پھر اپنے آپ نو ایک عزت دے درجہ چرکھو کہ میں اپنی عزت کرنا میں تو انہوں نے یہ داست دینا کہ جیڑے فیملیز ایتھے بیٹھی ہیں اپنے پیشنٹ دے نال پہلے ہی عزت دی حق دار ہے کہ تسی اونا لوگاں چوہو تسی اونا فیملیز دے بچوں ہیں جیڑیاں اپنے پیشنٹ نو بیمار ہو کے ادھے حالتیں چھٹنی دن دی ہیں آج بھی تسی اپنیاں مشکلہں اپنی میندان دے نال اپنے پیار نو ایک ایکشن چپا کے ادھا علاج کرا رہے ہو تسی کنی بڑی جگہتے ہو تسی اسی کہنے پہ یہاں تسی بہت بڑی جگہتے ہو پر گل اس دن بننی جے جس دن تسی اپنے بری رسپیکٹ کرو اپنی رسپیکٹ کرو تسی اپنی رسپیکٹ کرنی سکھو گی ساڑا پیشنٹ اپنی رسپیکٹ کرنا سکھے ایک ایڈمسوری اس رنگ ہے وہ ایک جگہتے ہیں تسی ایک جگہتے ہو انہوں کسی ہور چیز دی بماری ہے تسی اس محول چرہ کے بمار ہو گئے ہو انہوں ڈپریشن کسی ہور ترکے دی ہے تو انہوں ڈپریشن ہے کہ پیشنٹ دے حالات نہیں ٹھیک توڑے کئی سپنے ٹوٹ جاندے ہیں سو انہوں ہو گئے گا ٹھیک ہوگی کل اپنی عزت کرنی تھوڑی چھڑنی ہے میں ہون تو انہوں گالبات دا سیرہ داکھ رہے ہیں کہ نپسان اتھے ہوئے گا جو دن تسی اپنی عزت کرنی چھڑو گے یہ بڑی بڑی گال ہے جو دن فیملیز یہ تھے لے کے آن دیا انہوں اپنی عزت کرنی بند کر دیں انہوں نے یہ لگتا ہے کہ جو ایسی اپنے تے کسور کر ڈانگے میرے کر کے یہ سب کچھ ہویا میں انہیں ٹھیک پا لیا میں انہیں چنگا دیتا میں انہوں لڑ پیار جازہ دیتے میں انہوں پیسہ دیتا میں انہوں ادھوں مطلب ایسی اپنی گلنہ کرنی کو مطلب نہیں ہون دیکھو ہے ساڑھے کل ایسی اپنی ٹائم او دنہ علیہ ہوئے گا گی کہ ساڑھے آتنا جنی ہیں یہ پکیان دی ہیں پھر جنہوں کارچہ جا کے کوئی چھوٹی موٹی مشکل آئے گی ساڑھے کل او پھر او ہی گلہ او ہی آواز او ہی مطلب لفظ جیڑے کے ٹاکسک لفظ ہوندے ٹاکسک ورڈز ٹاکسک چنٹینس نکل جانگے نا چوندے ہوئے بھی نکل جانگے سپوس کرو پیشنٹ نہیں کارے گا تام بھی تاری لینگویج تام بھی تاری گلبات او ہی ہونی چاہی دی ہے جیڑی پیشنٹ دے پریسنس سے کیونکہ گل پیشنٹ دی نہیں ہے اس ویلے گل اس ویلے اے ہے کہ سانوں گلبات کس طرح دی کرنی آن دی ہے اسی اوہ ریلسر اوہ سویلے کریے جدو پیشنٹ نہیں ہے گا اس ویلے پیشنٹ نہیں ہے گا پر تسی کردے بیچ گلبات او ہی بولنی ہے ڈائلاغ او ہی بولنے ہیں انہیں ہی لفظ بولنے ہیں انہیں ہی سونے سو چجد ساج کے بولنے ہیں ہر ایک انسان پاہ میں سوی کارچ پیٹ رکھا ہے پاہ میں کوئی کارچ توڑا کوئی بڑھے رہا ہے کامی کوئی توڑا پراہ ہے پاہ میں توڑا گوانڈی ہے پاہ میں تو انہوں کوئی سٹینجر ملدہ ہے تسی اپنی گلبات دا دائرہ چینج کرنا ہی کرتا ہے جدو تسی اے کر لوگے نا تاڑا طریقہ چینج ہو جے گا پھر دیکھو تاڑے پیشنٹ دے بیچ کنے زیادہ ایمپرویمنٹ آگی ہے میرے کلس ایمپرویمنٹ آگی ہے اصل چھ جیڑی تیش والی گل ہے جیڑے چھ تونو تیش آرہی ہے اور تسی جیڑی گلبات اپنا گوبار کڑ رہے ہو وہ دنال ساڑے پیشنٹ دے بیچ جیڑی بینتل سٹے دیویل پون دی ہے وہ دے کر کے وہ دی کریویگ بڑ جان دی ہے پھر وہ اپنی ایک وکٹمائزیشن جا جان دا ہے کہ جی انہی بیس دی کرانی سی تے پھر تے میں نشہ ہی کرنا انہیں تسی دلوں نہیں کہہ رہے پر تسی اپروں اپروں کہہ رہے ہو کیونکہ تا انہیں اندر کے بعد دلوں تے تسی پیار کر دے ہو پر پیار کر دے کر دے پھر اپنی لینگویج چین کریے ایکشن اپنی لینگویج تے ہے اپنی اپنی گلبات تے ہے آج تے دن چا ساڑی گلبات سونی تے سجی ہوئی ہونی چاہی دی ہے وہ تھا تائیں طریقہ ہے کہ اسی سوچ دی ہوئی ہے پاہ میں نا سوچ دی ہوئی ہے ہر ویلے ساڑے کلوں وہی طریقہ روے وہی ساڑے کل ہمبلنیس روے وہی گل ہے گل انہی کرنی ہے ایک منٹ دی ڈیڑھ منٹ دی لمبیاں گلانی پانی ہمیشہ تے دیکھیں ڈیڑھ منٹ پہلے چا گلتی نہیں ہوں گلتی جڑی ہوں دی ہے ہمیشہ ایک منٹ تو بعد ہونی شروع دی ہے پھر مندہ ہولی ہولی سلپ کردہ جاندہ پھر تین منٹ ہوگے پھر پانچ منٹ ہوگے پھر ان اس تو بعد پھر ہدھائی مک جاندی ہے ان داس منٹ ہوگے پندرہ منٹ تو کیا ہزدہ میں ہمیں ٹھیک ہے گل میں کہنا ہے ایک منٹ دی گل کریا کرو ٹھیک ہے اور کوشش کرو کہ کاردے بیچے ایک عادت پہجے چھوٹی گل کرنے ہاں چھوٹی گل ایک وار ہی پھر کر لے کوئی توڑ ہی حالے نہیں تسلی ہوئی یا دیکھنٹے بعد پھر کر لے پھر بھی نہیں تسلی ہوئی کھنٹے بعد پھر کر لے پھر کرنے ہی پھر ایک ایک منٹ دی ہے نہیں گل سمجھ آگی ہے کیے میں کیا 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 داستوں کیے کیا میں فضول گلنہ جاندے ہیں فضول گلنہ دا بل بڑھاندہ تسی اے ہو جیاں کئی کمیٹمنٹ کر جاندے ہیں جی دا مطلب کوئی نہیں ہندہ تسی اے ہو جی کئی اے ہو جیاں تھریٹننگ گلنہ کر جاندے ہیں جی تو ہون کیتا تنویہ کر دیانگے کرنا کننا سی کچھ نہیں ہندہ کیونکہ ساڑا پیارا سانوں پیار بڑھاندہ انہوں بھی پتا ہندہ تانوں بھی پتا ہندہ پر وہ گلنہوں نا کئی سی میرے تنویہ دے لاش تو پرولنگ کے جائیں گا ہون نے اے گل جڑی ہے اے گل جڑی ہے اے گلنہ نہیں کہنی ہے جڑی ہے ہوجہ برب لانے ہیں ہسی اے سونا دی گلنہ نہیں کرنی صدی صدی دی گل کرنی دو تن طریقے جیسے ہے کہ جو کل ہویا وہ بہت بدیا نہیں ہویا میرا دل بہت دکھیا میرا دل بہت چھٹا ہے میں کل دا بہت مطلب بچانی چاہ رات میں اس سوچتے کر کے سو نہیں سکیا میرے کلوں کچھ کھانے دل نہیں کرتا پہا تو میرا خاص انسان ہے اپنے میری زندگی دا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تیرے کل تو کر سکتا ہے تو اس تو بدیا طریقے نہ ریپرزنٹ کر سکتا ہے تو میں چاہمانگی کہ بھی میں تیری اس پیار کے اپنے باستے میرا اسبنے کو بدیا انسان ہوئے تو کیوں نہ اپنا پلین کر لیے کہ ایک نیک انسان بنن دی کوشش کریے بس اگے تو اپنا ایک نیک انسان بن جاریے وہ تسی جتو ایک کسے انسان نو اے گل کہتی کہ میں چون نہیں ہیا کہ میرا اسبنڈ ایک نیک انسان ہوئے تسی کی نیاں گل نہ کہتی ایک ورڈ دے ویچ ایک سنٹینس جا یہ جیدہ پاورفل ہے کہ توں کس طرح تیری ماں نے تسی دسو اپنا کتھے پہنچ جانے ہیں میرے ایک سابنال ایک سب تو پاورفل سنٹینس آگا ہے کہ میں چون نہیں ہا کہ میں جنات انہوں پیار کر دیا تو جیدہ تیری اے حالت دیکھ کہ میرا دل بڑا ٹوٹتا بڑی تکلیف ہندی ہے میں میں چون نہیں ہا کہ ایک دن توں ایک نیک انسان ایک نیک پتر ایک نیک ہسپنڈ دسو کنی بڑی گل کہتی اس تو بعد کوئی گل لگی اس تو بعد فل سٹرپ لاکے پھر ان کو چلو آو جی آج میں ایک سبجی بنائی ہے آجار روٹی بنائی ہے چلو آپ آم کھائیے کٹھے کھائیے بس تو اسی ایک تیرابیوٹک گل کہتی ایک چنگا بڑا آپریشن کرتا پھر جو تو موقع ملے گا پھر کر دے کوئی یہ تھوڑی اپنے نقصان ہو چلے ایک نقصان کوئی نہیں ہوئے گا پکی گل ہے کہ ایس گل دا تو اسے پاہمیں دس کنٹے لگے رہو وہ دا میں نقصان کوئی نہیں ہونا اکثر اندہ کی ہے ساڑے کراندے بچ کہ اینی بیس چل پین دی ہے کہ بندے بھی ہوش ہوکے ڈگنے شروع ہو جاندی ہے تو گل بات کسے سیڑے نہیں پہنچ دی پھر ایک کی کپنے کمریاں چو بچ وار کے گصے ہو کہ اسی سون جانے ہیں وہ گال جگی ہے رات تو رات ساڑے دماغ چل رک دی رن دی ہے وہ سانوں مطلب انکانشنس کی نفرت پیدا کر دی رہن دی ہے اسی کار کوئی سکتے نہیں ہوں دے ساڑی بے وزیبت ہی جان دی ہے ساڑے اپنے خوشی دے کیمیکلز کٹی جان دی ہے ساڑیاں بچینی ہیں ساڑیاں بیماری ہیں ساڑا بلاڈ پیشر سانوں ہور کئی طرح دی ہیں پروپننز لگ جان دی ہے تو فیدہ کوئی نہیں ہوں دا نکلتا بچوں کوئی نہیں ہوں دیکھو گل میں تن دسا کام تو بغیر کمائی نہیں تے کام دی کمائی ہے کہ تانوں خوشی مل جان دی ہے جے تسی میرے لیکچر پہلے سنے ہونا تے او دے چھ میں کہنا دوپا میں سروٹنین انڈورفین آکسی ٹوزین ہون جنیاں میں جمعے باریاں چکاں گا جا جنیاں سے اپنے بچیاں جمعے باریاں دے آنگے وہ جمعے باریاں دے نال انہوں دوپا میں ملے گی جدہوں وہ کام پورا ہوئے گا ایک نامی طرح دی خوشی ملے گی اچھا اچھا یہ کوئی بندہ کام کرتا سپوز پوز کرو ملے گا انہوں کے یار اچھا میں نے دسی ایدروں جائی دا کہ ایدروں جائی دا تو انہوں دی خوشی ملتی ہے ان ساڑھ کو پیشنٹ کی پوچھ دے میں کو پیشنٹ آگے پوچھ دے ڈاکٹر صاحب اچھا انہا چھوٹکیاں تے جانا ہے اے چلے جان میں کہتا ہاں چلے جان اے بیٹن نال لے جان میں کہا ہاں جی بیٹن نال لے جان جو میں مسٹر سبل ہے اے جلندر چل جائے کر میں کہا ہاں جی چل جائے کر بیٹن نال لے جان میں کہا ہاں جی بیٹن نال لے جان دیکھو میں اپنے کلوں کی کیا پر انہے نال میں نو خوشی ملی دیکھیں مطلب گل لے کے تُسھی کسے نو خوشی دینی ایک امپورٹن چیز ہے تُسھی سوچ دیوں نا کہ اے جیسی پروگرام کر دیا جنہی خوشی یہ سیزن دی ہے انہیں بیٹی ہمیشہ پوچھ دی ہے میں نے یہ نوکری ملی ہے میں کر لوں میرے اسبین نے اتھے جانا چاہوں دے سے لے جان یا جوائن کر لیں انہیں یہ تجھے دسو کہ کنی بڈی گل ہے کہ یہ نہیں میں نے کنی خوشی دیتی بیٹھ جا بیٹے تو آہ سو گلے ان دی ہے کہ جڑا بندہ سویر تو لے کے بیلا بیٹھا ہے نا انہوں ساری خوشی ہے دے کیمیکلز نہیں بننے خوشی دے کیمیکلز ہوتا ہی بننے ہیں جدہوں تسی پہلی اپنے آپنوں ہر کچھ رکھو گے چل دے پھر دے رہو گے سہر کرو گے کوئی نہ کوئی ٹین تھاؤزن سٹیپس جب پانچ ساتھ ہزار سٹیپ دے گی مطلب کار دا کام کر لو بار دا کام کر لو کوئی بھی کتے بھی اپنے آپنے انبالڈ رکھو پھر جدہوں تسی سیرے اٹھتے ہو تاڑے گے کوئی نہ کوئی جمعہ باری پیون دیا پھر تسی کوئی نہ کوئی بندہ تاڑے کوئی پوچھ لیندہ یار چھکے رہا کام کرنا اے کس طرح کرنا اے دروں میرے نو لے جیں گا میں چلے ہاں سکوٹر تے میرے نال چل پیں گا وہ دنال سروٹنینٹ بن جاندی ہے اچھا جدو وہ دنال تسی بے کے تھوڑی انجیں گلدہ کرو گے پھر کی آل ہے پھر آج کل کس طرح ہے کام کر کے میں چلدہ پہ ہے کنیں گاہ کھائے کی کل بعد کیتی ہے آج دین چھ سارا دن کے میں رہا وہ دنال اکسیٹوسن بن جے گی ملہا جوڑ پہ گیا نا تانٹہ کنیکشن بن گیا تسی نے پچھے آبی آج کی ہویا آج کی ہویا آج کال اچھا کی ہویا تسی جتھے کامتے گیا ہوتے تن کون کون ملیا وہ دنال اکسیٹوسن بن جے گی تسی کے سنال بے کے چھوٹیاں چھوٹیاں کلدہ کی تھی ان چھوٹی چھوٹی کلدہ تسی کو گے یار مطلب دی گال کار ہے یہ مطلب دی گال ہے جیڑا سی کہنے نا کام دی گال کار یہ کام دی گال نہیں کہنا جیڑی گال تا انہوں لگتا ہے کہ بھئی ایریلیونٹ نہیں ہے ساڑے انہوں اگنور کر دیو چھوٹی چھوٹی انگل نہ ہو کری جاؤ ان سارے نہ کرو یہ نہیں صرف پیشن نال کرو ساب نال کرو ان سے دیکھ لو کہ کی اے پروگرام ہے وہ انسان جیڑا اپنے پیارانتے کتی کھڑا نہیں ہویا آج اپنے بچے تھا پریس کر رہا ہے آج اپنے وائف تا سوٹ پریس کر رہا ہے تسی من دسو کہ انسان کننے چنگیں ہندے ہیں تے بماری کننی انہا ہلا آچھا سی انہا نو مل دے نا تسی کہنا سی اس تو مارا بندہ ہی کوئی نہیں ہے تے آج ہلا آچھا تسی دیکھو پی میں کہنا کیا انہوں تاڑے سامنے ہیں کہ اے کس طرح بلان دے ہیں تس شرم نہ نہ کرو تس شرم کرو کہ اپنے ہس میں نوں اے جی او جی ہان جی اکی کن دے جی کہی ہوں سننے ہو جرہ اور ٹنکو دے پاپا جی اے ہوں جی کہیں اگل سننے ہو جرہ انہیں گل سننے ہو جرہ کتھے آگی مطلع چلو ٹھیک ہے پیار نال کیا میں نہیں کہن دا پی پر السٹ کارنا توڑی جی ان سارے تھوڑی ہو کہن گے جو ایک ہیں دے اے دے بیبا جی بھی نہیں پر ساڑے پیشنٹ ہندے نا بڑے حاک دار ہندے انہوں نے عزت بڑی چنگی لگتی ہے سانوے لگتا ہے کہ اے انہوں بیشتی کران گے یہ ٹھیک ہوئے گا حالے کہ سارا ہی پروگرام فرق ہے تو اسے عزت کرو گے تو اے تاڑے نال لوگ کا نال جیادہ کمپلائنٹ ہوں گے ہم کہتی نا جی میں آئے تھے اگل سب گار لی لوگ میں دل ٹھوٹ جے گا لوگ کی میں انہوں انہا لائک کرتے ہیں کہ انہوں نے دلی نہ ٹھوٹ جے بھئی ایسے ویلے ایمپورٹنٹ ہی ہے کہ توں اپنی جان بچانی ہے کہ لوگ کا دے دل دا نہیں یہ گل جی میں کار دیا نوں یہ گل دا اس دی کار دیا دا کہ دے دل نہ ٹھوٹ جے ایسے ویلے نہیں گل لگی ایسے ویلے صرف اپنا پاتھ چک تو ہونٹس سے دسنا ہے گل کہنی کہ میں گل کہنی سکیا کہ کسی دا دل نہ ٹھوٹ جے میرے بڑے پیشنٹ گین دے میرا دل کر رہا ہی سکا نشہ کرنو میرے دل چکریونگ آ رہی سی پر میں سوچا میری مادہ دل نہ ٹھوٹ دی تو میں پھر ایک ہلکہ ہی نہیں یہ دا مطلب چھکا دی یہ دا مطلب اپنے اندر روک لیا انہوں نے تسی دسو کنی بماری بتاتی انہیں اس ایٹمسفیر دے ویٹس یہ کہنی ہے کہ اس چیز دے نہ پرواہ کرو تو انہوں کوئی لائک کرتا ہے کہ ڈس لائک کرتا ہے ان لوگ تو اڈے بارے نا کئی واری بہت بڑا نظریہ بنا دن دیا جو میں ہاں میں سائکیٹریسٹ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ کہنے کہ یہ سائکیٹریسٹ ہے انہوں کی لوڈ ہے انہوں تے اموشنل سپورٹ دی لوڈ نہیں یہ تو بہت سٹرونگ ہے یہ تو دنیا تے سارے کم کر سکتا ہے یہ تو انہیں لوگ کا نو ٹھیک کرتا ہے ایساں ساڑے سائکولوجسٹ بارے ساجے کوچ جس بارے بھی یہی رویہ ہو جانتا ہے کہ جس بیر سے انہوں کی لوڈ ہے جس بیر سے کہیں کہ آپ ہی انہیں لوگ کا نو کردہ ٹھیک جو نمرتہ بارے کہیں کہ نمرتہ بہت سٹرونگ ہے اب یہ انہوں کی لوڈ ہے نہیں ہر ایک انسان نو انہیں لوڈ ہے اسی سارے ایک نارمل انسان ہیں ساڑے سارے اندروں ہی پاپ نوہ چل دی ہیں اسی سارے اندروں سٹرگل کر رہے ہیں اسی تا انہوں پاپت سوور ہی سکھائیے پر پینا سی اپنے اپنے چیز داس رہے ہیں پر جیڑی گلتو کریں گا نا اوہ دنال تیرا پار ہولا ہوئے گا تو کیوں وہ انہوں پار چکے تھے اپنے تے ترس کر لے انہیں اتھے اس پلیٹ فارم تے دیکھو ساڑے یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہندہ سے سارے کال کرتے ہیں اسی نارمل انسان ہیں تو اڈے پر کی سٹرگل ہی اسی کر رہے ہیں شاید کئی ورہی تو اڈے تو جیادہ کر رہے ہیں ساڑا ایک رول ہے اسی ایک پریکٹس کر دیں ہیں روز جو دو سی تو انہوں سے کھان دیں ہیں ساڑی ایک پریکٹس ہے وہ پریکٹس پھر اسی اپنے کارچ کر دیں ہیں اپنی زندگی چکر دیں ہیں کوئی اسی یہ نہیں کہ اسی کوئی پیڈیسٹرین ہے کہ ساڑا کوئی چاہ تھا نا 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 بالکل تو اڈے ور گئے ہیں اسی سارے میری نال جڑے کلیگ ہے سارے ہی تو اڈے ور گئے ہیں سارے سارے ہندے دل چٹ دے ہیں اسی پھر اپنے دل نسنبالتے ہیں پھر اسی اگلا پروگرام شروع کرتے ہیں پر اسی سکھ لیا ہے کہ پھر اس طرح نے اتھے بن کے بین نال لوگوں ساڑے تھے ترس خوان نال نہیں گل بڑھنی ہمت آپ ہی کرنی پہنی ہے جو ڈک گئے آتے کپڑے چاڑ کے پھر اسی چل پہنی ہے اگر کوئی پیشنٹ نہیں ٹھیک ہویا کل دن ہی کھو اور پیشنٹ آ رہے ہیں انہوں ٹھیک کر لیا مطلب کوئی یہ زندگی ہے نا تو ادھے چاپنا بھی تو ایک پڑک دار آ رہے گا تو تسی بھی یہ گل سکھو کہ جہے زندگی شرم چھڑن نال بندی ہے نا ان جہے اسی شرم نو نہیں ہینڈل کر سکے تاہی ہی اسی نشے ساڑی زندگی چاہے شرم ساڑے اندر پہی سی کوئی کاٹ پہی سی کوئی اپنے اندر اسی ڈفیکٹیو نیس سمجھ لیا جڑا کہ ہے گا بھی نہیں سی گا اسی اپنے آپ نے سمجھ لیا میں ڈفیکٹیو ہاں اس نو لکانواز تھی اگے نشیاں دی لائے جہاں پڑھائی لائے جہاں انٹیلیجنس لائے جہاں کوئی اپنے آپ مطلب مسکلر باڈی بنا لی جہاں اپنے آپ دنال چار بندے رکھ لے پھر میری اندر دی ڈفیکٹ نہ کسے نظر آ جائے میری اندر دی کاٹ نہ کسے نظر آ رہے اس کر کے اسی وہ بندے رکھے جس کر کے اسی اپنی لائف کو آ لی انہاں جڑے پیشنٹ ٹاپ کر دی ہے جہاں جڑے پیشنٹ اکسیل کر دی ہے آج بڑی سونی کانسلنگ سکھی مارننگ دے بیچے گریش نے اپنے بارے کیتی سی انہیں کہا میں ساری لائف چھوٹے ہوں دیاں تو ایک میری آئیٹ چھوٹی سی ایک میرے وال جٹے ہو گئے اتے کر کے میں نوں لوگ ٹانٹ کر دے سی گئے جہاں میری بلنگ کرتے سی سکول چھوٹ اتھوں ہی میرے منچ آ گیا سکھا کہ میں کچھ نہ کچھ اے ہو جائے کر کے دکھا ہوا جس کر کے میں نوں ایکسیپٹنس ہو جائے اپنے پرامہ دینال کمپیریزن شروع ہو گیا دو تھی دیکھو کتھوں ٹراما شروع ہوتا ہے آج دے دن جو نوں سمجھ آن دی ہے کہ جڑے وہ ٹیسٹ دے رہا سی جڑا ہنڈر پرسنٹ سکور کر رہا سی جڑا ہوا ڈراما کر رہا سی جڑا ہوا اس ٹیج تے چڑھ کے اپنی ایکسلنس دکھا رہا سی وہ صرف اپنی ایک ٹاکسک شیم سی کی کہ تُو ایک ڈیفیکٹیو پیس ہے کہ اپنے ڈیفیکٹیو پیس نوں لوکاں کو لکانتا ایک کوئی طریقہ ہے جہاں تُو پڑھائی چھوک سیل کر لے جہاں تُو پیسہ انہا کما جہاں تُو رتبہ انہا ہوئے جہاں تیر کو پاور ہوئے جہاں تیر کو بندے آس پاس ہنے ہوئے ان کے تیرا ڈیفیکٹیو نیس تیری کمزوری کی سنو دس دینا ان سے دس دو کہ او انسان کننا دکھی ہے جڑا ساری عمر اپنی کمزوری نوں لوکانت پیچھے اپنے اپنو ٹاک رہے ہیں ان جنیا چیزاں نوں ٹاک رہے ہیں او چیزاں دا ہر ویلے انو ڈار رہن دا ہے کہ کتے خوشی نہ جانا تیر ہر ویلے ڈار رہن دا ہے کہ تیر لوکی او دی کمزوری دیکھی نہ لیند جیر لوکانو او دی کمزوری پتا لگی تیر لوکی تیر ساتھ ہی نہ چھڑ جانا ان جیر آپ پہ انسان کہہ جے پی آہ میری کمزوری ہیں دس دو ونڈریبیٹی یہی ہے نا اپنی کمزوری ہیں نو آپ پہ بیان کر دیو پی یار میں آگا تو ڈیبر گا جے میرا دل بھی تو ڈیبر گوی کٹ دا جے میں نو بھی چھے جکان دی جے میں بھی گال بات کرنے لگیاں تھڑک جانا میں نو بھی دماغ چھو خیال آن دے جے جیڑے تو انہوں خیال آن دے وہی میں نو خیال آن دے جس رہاں تو انہوں گصہ چڑھتا اس طرح ہی میں نو چڑھتا جس رہاں تسی آپ پہ تو باہر ہو جاندے اس طرح ہی میں بھی ہو جاندہ جے ہون تسی جے ایک گل کہتی ہون تسی دس ہو تو انہوں کادہ ڈار رہے گیا اور تو انہوں کوئی کی ہوئے گا کوئی طور دے بارے کی گل کرے گا تو انہوں کی ڈار رہے گا پریدے واسطے نا ایک کرج چاہی دیا جڑی بابا جی دن دیا بابا جی کلونسی کی منگنی ہے ہمت کرج کہ میں اپنے آپ نو جس طرح دائے گا پہلی گالتے بابا جی نے ڈیفیکٹیب بنایا نہیں جڑا میں ڈیفیکٹیب سمجھنے آئے میرا ویس بلیف سسٹم بابا جی نے میں نے پورا انسان ملایا آج جڑی میں جدو جاید کرن دیا نا اپنے آپ دین ارل کرولٹی کرن دیا اپنے آپ نے انہیں چوڑن دیا ایسے رفاں نے سیسری ایک ایک ایکٹ دیا اس ساری عمر دا ایک پروسس ہے اگھیر تک نہیں جانا ایک چیز کرنگا دوجی چیز آجے گی دوجی چیز کرنگا تھی پھر آپ جاڑی کیوں نہ کر دی اپنے جاڑتے کیوں نہ کم کر دی اپنے واستی کرنی ہے اینہ کر سکنا اینہ نہیں کر سکنا آہ ہونا جے میرے کو لوں آہ نیجے ہونا آہ کم میرے کو نیجے ہندہ پر نہیں مدد کر دی آج چیز میں نے نہیں لکھنی آن دی میں نے لکھا دی آج چیز میں نے نہیں بولنی آن دی جرہ میری بلا دی کی ہر جہ دس ہو ناڑے پتہ ہے کیا ہندہ میں آتا ہندہ دس ہاں جدو ہم اسی کسے کو لوں مدد مانگ دیا دیکھ اوہ پھر تھاڑے کو لوں مدد مانگ دا ہے اتنا رشتہ گوڑا ہندہ ایک نا آج کل دا یہ وچار بنی جانتا ہے آئیسولیٹڈ فیملی دے بیچے کہ نہ مدد مانگو تے نہ مدد کرو بار یورپین سسائٹی امریکن سسائٹی نا سب تو وڈے سیٹ پیک جو جا رہی ہے وہ کہن دی ہر ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے تھاڑے کل سب کچھ اگا ہے تھاڑا سسٹم تو انہوں مدد کرے گا تسی انسان کو مدد نہیں مانگنی میں کہنا ساڑا سسٹم زیادہ وزی آئے ساڑا سسٹم ساڑی ہونی مدد نہیں کرتا جنہیں ساڑے آس پاس ساتھی ساڑی مدد کر دے اور اتنا رشتہ گوڑا ہندہ ہے آئی تسی کیسے دی مدد کر رہے ہو میں توڑ کو مدد مانگنا تسی کل کہن دیو پی ہمیں ڈاکٹر ساڑا کام کرا دیو تو میں توڑی مدد کر دینا تو ساڑا رشتہ گوڑا نہیں ہو گیا مدندہ لینڈ دین ہی ساڑا رشتہ ہے ہو رہے کی رشتہ ہو رہے انسانہ تا انسانہ نال کی رشتہ ہے اسی ہار ایک انسان دنال جڑے ہوئے ہیں اپنے جا کے جی تسی بیرچے جکو کہ کسی نے کہہ دیو کہ میرے کل آ چیزیں گئے ہیں پر میرے کل آ چیزیں نہیں گئے ہیں تو اگلا تو انہوں انسان کہے کہ میں اے تیری مدد کر سکنا آ مدد تو آپ پہ کرنی ہے کسی تا کچھ لے گیا یا کسی نے کوئی بڑا بناتا یا کوئی چھوٹا بن گیا کچھ نہیں بنے پر ماتمہ نے کسی نے کوئی چیز دیتی ہے کسی نے کوئی چیز دیتی ہے کسی نے دنیا چا کوئی نہیں ہے یہ پرفیکشنس تک کڑا جڑا اسی لانے ہیں یہ صرف اندر دی شرم ہے جنہوں ٹکن واسطے اسی ساری عمر اس چیز نہ نچوڑے جانے ہیں آج جیسی کہنے ہیں کہ نا ہی کدی ہے ہو جا کیڑا بنے اور آج میرے کو نا ایک میریٹل کانسلنگ واسطے کپل آیا سیا تو کافی میں گال بات سنی میں انہوں نے کوئی چیز دستی میں کہا اس طرح گال ہے وہ کہنے دے اے نہیں ٹھیک ہے چاہ نہیں ٹھیک ہے چاہ نہیں ٹھیک ہے چاہ نہیں ٹھیک ہے میں کہا میں نے یہ دست ہو کہ تاڑی آپس دے بیچ کنی کو کمپیٹیبلیٹی ہے گی ہے تاڑی رشتے دونہ ہسپنڈ بائیپ دے کنی کمپیٹیبلیٹی ہے ایک اندہ ہے کہ پنجا پرسنٹ ایک اندہ ہے کہ پچونجا پرسنٹ میں کہا دیکھو رسرچ ہے کہنے دی ہے کہ یہ کتی پرسنٹ کمپیٹیبلیٹی ہے گی ہے یہ بہت بہت بہتیا کپل یہ کتی نہیں آپس دے بیچ ٹھٹ سگا دوسرے دست ہو کہ رسرچ ہے کہنے دی ہے کہ وقت تو وقت جیڑی کمپیٹیبلیٹی دو انسانہ دے بچ کار ہو سکتی ہے نا وہ تھرٹی وان پرسنٹ ہے دیکھنوالی کیلی چیز ہے کہ تسی سکسٹی نائن پرسنٹ تے فوکس کیتا ہے کہ تھرٹی وان پرسنٹ ہون جڑا بندہ ہنڈر پرسنٹ کمپیٹیبلیٹی لفدہ پہ ہے کہ نہ کٹے چاہے سکسٹی نائن پرسنٹ کٹا ہے ہون ایک انسان نو دیکھو میرے کو لوگ کانسلنگ باستے آئے میں کہتاوڑا صرف تے صرف ویجن این ہے کہ تسی ہو سکسٹی نائن پرسنٹ تے تیان رکھیا ہویا ہے تسی ہو تھرٹی وان پرسنٹ نو اگنور کر رہے ہو آئے تو تسی تھرٹی وان پرسنٹ تے تیان رکھو تو انہوں لگے گا کہ تور تو سکھی جو تسی فیفٹی پرسنٹ کہہ رہے ہو میں کہتا چلو ملدہ آؤٹ آف کوسچن ہے تھرٹی وان تو واد کسے بھی دنیا دے کپل دے وچھ کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی اور تھرٹی وان پرسنٹ کمپیٹیبلیٹی والے کپل نو سی کہنے ہیں ہیلتی کپل ہیپی انورسٹری کپل مطلب جننے مرجی ہسمنٹ وائیب تے جوک مڑے ہون جننے مرجی دنیا دے ویچھے اس دا مزاق اڑایا جانتا ہوئے پر ایک گل میں تونوں سیریسلی کہہ دے نا ہسمنٹ وائیب تاہی کہہ ہو جاں ریلیشنشیپ ہندہ جیڑا کے تونوں زندگی بر تاڑی ایک جمعہ باری اندھی ہے اینڈ تونوں اوہ دے ویچھ اوہ چیزیں مل دی ہیں جڑی ہیں کہ چیزیں شاید ہور کتے نہیں مل دی ہیں اینڈ اوہ دے ویچھ صرف ایک چیز یاد رکھنا کہ ایف یو آہو تھرٹی وان پرسنٹ کمپیٹیبلیٹی اینڈ تونوں تیانتا اور ڈاؤس تھرٹی وان تی ہے نا تو اسی ایک دن ہوئے گا کہ تھرٹی وان تاڑے کمپلیٹ ہو جان گیا نا تو اسی دو چار پرسنٹ کے ہورات مار ہوگے تو جے اسی مطلب تو نا جا چا جان دی ہے نا تھرٹی وان پرسنٹ جیڑی چیز تو اسی نظر اکھنے ہو بات دی ہے جیڑی چیز تو اسی نظر ہٹانے ہو کٹ دی ہے اور تو اسی دیکھو ایک کتی پرسنٹ کے اوپر تیان دے ہوگے پانچ سالنا دے بات جی تو پنجوی انورسری ہوئے گی نا کتی تو چونتی پینتی ہو جے گا ساڑے تھے کی اندھا ہے کہ پہلنا بیا تو پہلنا کتی پرسنٹ تے تیان دے تی جو تم بیا ہو جان دا اس تو اگلے دن سکسٹی نائن پرسنٹ تے تیان چل جان دے اندھا ہے کی نہیں اندھا بیا ہی ہو گیا اندھا شیفٹ کیوں ہو گیا فوکس ایسا رہے تھوڑا پیشنٹ تا فوکس شیفٹ نہ ہوئے جدو پیشنٹ چنگا پلاک کھان پین لگ پے گا ہلتھی ہو جے گا پھول نہ جانا کہ اندھا ایک بیمار دماغ بھی ہے فوکس اپنا قدی ہی نہ فوکس لوز کرنا ہمیشہ جیڑے ایکسیڈنٹس اندھے ہیں وہ فوکس لوز کرنے کر کے اندھے ہیں فوکس ایہ ہے کہ ہمیشہ دائرہ ڈیزیز کیڑی تاڑی چیز تاڑے باس چاہے ڈیزیز دے کیڑا پار تاڑے باس چاہے کیڑا چیز تاڑے باس تو پار ہے جیڑی چیز تاڑے باس چاہے وہ نہیں کر کے اپنے اپنے سنتوش رکھئے جے ہور آجان گیاں دو چار بات کوئی حرج نہیں ہے دو نقصان کوئی نہیں ہے اور تو دس ہو کہ وہ ہی ہسپینڈ وائپ جنہوں دو سلگن ڈاک پہنگے اچھا جتھے تس ہی چار چھڑ کے جانتے پہ جڑا اگلا تس ہی کرتے پہ وہ کتی پرسنٹ کمپیلیٹی ہوئے گی وہ کتی دی کاٹ کے بھی رہ جانی ہے پھر جو تیجہ بیاء کراؤ گے تو وہ کٹ کے پندرہ رہ جانی ہے دس ہو پھر گزارہ کرو گے کہ نہیں کرو گے پہلے ہی کتی ملے ہوئے ہیں تو انہوں ہی آپ کر لیے یہ جڑا سو پرسنٹ کمپیلیٹی لبن ہے ایک بیماری ہے ایک بیماری ہے جیڑی چیز ایسی سو پرسنٹ لبن ہے ایک بیماری ہے جیڑی ہم تیری فیوچر نو زندگی جو خراب کرے گی میرے کو بہت سارے پیشنٹ جانتے ہیں ڈاک صاحب جیڑی نال پیار کیتا ہوں نے ہی توکھا دیتا ان دس ہو اید اچ کی نکس ہے گا جیڑی نال پیار کیتا ہوں نے ہی توکھا دیتا میں پھر کہی ویڑی علی علی پشنے میں توکھا دینا کدے چاندہ ہے ایس پروٹیکس چاندہ جو چاندہ کئی چیزیں ہیں گیاں ہیں جنہیں یہ چیزیں نو ایکسپٹ کرنا بہت